موسیقی 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 بارد سنکشن کوشتوں کا دکھاسر چار سال میں تیس فیزی بڑی سنکھا بھارت میں دنیا کے سب سے زیادہ باگ موسیقی 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 دلی بیدھان سبھا کرن اب رومانچک ہوتا جا رہا ہے بیجے پی نے اروند کیجریوال کو گھرنے کے لیے کیرن بیدی کو چہرہ بنانے کا اعلان کیا تو کیجریوال نے کیرن بیدی کو ہی کھلی بحث کی چنوٹی دے دی کیرن بیدی نے حالاکہ اسے نکار دیا لیکن دلی کی لڑائی میں کمزور آنکی جا رہی کاؤنگریس نے کیجریوال کے پرستاؤ پر ہمی بھر خود کو لڑائی میں بڑا دکھانے کی کوشش کی کیرن بیدی اچانک بیجے پی میں آئیں اور انہیں بیجے پی نے دلی کے چناؤں میں مکھے منتری کے چہرے کے طور پر پیش کرنے میں دیر نہیں کی بیجے پی کے اس فیصلے کے اگلے ہی دن آم آدمی پارٹی کے سنیوجک اروند کیجریوال نے کیرن بیدی کو سارو جنک بحث کی چنوٹی دے دی کیرن بیدی نے ویدھان سبھا میں بحث کی بات کہہ کر کیجریوال پر پلٹکار کیا میں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ کیرن جی نہیں مان رہی ہیں شاید کیرن جی نے بنا کر دیا کہ آپ لوگ بنا لیجے ان کو اجیم آکن جی کو بھی تینوں کے بیچ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے اروند صرف ڈیبیٹ میں وشواس کرتا ہے میں ڈیلیوری آف سروسز میں وشواس کرتا ہوں ڈیبیٹ کریں گے فلور آف دا ہاؤس پہ کریں گے جب جیت کے اگر وہ آ گئے تو ہم فلور آف دا ہاؤس پہ کریں گے کیرن بیدی کیجریوال پر آروپ لگا کر بحث سے پرہیز کر رہی ہے لیکن ڈیلی چناو میں تیسری طاقت کانگریس کے نیتا اجیم آکن نے کھلی بحث کا نہ صرف سواگت کیا بلکہ اس کی وقالت کرتے دیکھے اس طریقے کا سٹرکچر ڈیبیٹ ایک ایسے مادریٹر کے دوارہ جو ہم تینوں کو میوچولی ایکسپٹیڈ ہوں وہ ایک کر دے اور میرے سمجھ سے اس سے اچھا ایک صحیح طریقہ اور اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں نیتیت کو اپنے ویجن کے بارے میں اور جو مشکل پرشن سامنے اٹھتے ہیں اس کے اتر دینے کے بارے میں ایک موقع مل سکے ڈلی میں متدان تو ساتھ فروری کو ہے لیکن اس سے پہلے نئے دعو پیچوں سے دگج ایک دوسرے کو گھیرنے کا کوئی موقع نہیں چوک رہے ڈلی چناؤ میں گلی محلوں میں چناؤی شور کے بیچ اب دگج ٹویٹر کے ذریعے ایک دوسرے پر نشانہ ساتھ رہے ہیں تو مکھے منتری پد کے دعویدار کھلی بحث کی چناؤتی دے کر چناؤ پرچار کی دشا بدلنے کی جگت میں ہے چناؤوں کے سمیں ہر راجنیتک دل مدو پر چرچا تو کرتا ہے لیکن ارون کیجریوال کا بحث کو لے کر کھلا نیواتا دینا ایک چناؤی سٹنٹ ہے یا واقعی ہی وہ دلی کے مدو پر چرچا کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے آپ میں ہی ایک بڑا سوال ہے کیامرا پسند اشوینی کے ساتھ اور اس کھلی بحث کی چناؤتی اور تمام پارٹیوں کے اس کے رکھ پر اور باچیت کر رہے ہیں سب سے پہلے تو تمام لوگ ترہ ترہ کی بات کر رہے ہیں کیا واقعی مدو کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ جو کھلی بحث ہے یہ ایک ذریعہ ہے یا پھر صرف راجنیتک سٹنٹ ہے دیکھیں کونسپٹ کے طور پر ایک اچھا کونسپٹ ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دلی کا چناؤں کا اب جو سروپ ہو گیا ہے Kiran vs. Kejriwal اس میں ایک پریسیڈنچل سٹائل کا ایک الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کونسپٹ کے سٹائل پر آدھار پر یہ اچھی چیز ہے اور موٹر کے حساب سے بھی شادت اچھی ہے میڈیا کے حساب سے بہت بڑا ایک ایونٹ ہے اور Kejriwal اسے اسی ایونٹ کی طور پر وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ اس کا ون اپ وہ ان کے لیے تو اب یہ کر رہے ہیں کہ Kejriwal نے صرف شیغوفہ چھوڑا اور میڈیا دعا بنا کر اس ایونٹ کو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایسا ایشو کر دیا ہم بھی اس پر ابھی ڈیویٹ کر رہے ہیں تو یہ کہہ کر کے اور یہ اچھا لگتا ہے دیکھئے ڈیموکریسی کے حساب سے ایکچول جو مطلب انڈیا کا جس طرح کا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے الیکشن حالانکہ پریسیڈنچل ہی ہو رہے ہیں پارلی ایونٹری فارم آف ڈیموکریسی ہی ہمارے یہاں لیکن اس میں پھیلاؤ جس طرح کے چناؤ کہہ دیکھئے منیفیسٹو ہمارے یہاں آتا تھا آز دللے میں چناؤ ہے کسی پارٹی کا منیفیسٹو آپ کے سامنے نہیں ہے منیفیسٹو پچھلے پارلی ایونٹری چناؤ میں بی جے پی جو ستہ میں آئی وہ اس کے بعد مطلب سارے نومینیشن ہو گئے بیچ میں وہ آف چارکتا ہے یہ جو سال بھر جو الیکشن کا پروسس چلتا ہے جس میں کینڈیڈیٹ جاتے ہیں ان کے نیتہ جاتے ہیں ان کے کارے کرتا جاتے ہیں یا جو باقی ایشوز تمام دیش میں چل رہی ہوتی ہیں ووٹر اپنا مند دھیرے 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 کر کے بناتا جاتا ہے یہ جو پندرہ بیج دین کا وقت ہے جیسے اس میں بی جے پی سڈنلی وہ کرن بیدی کو لاکر کے انہوں نے الیکشن کا ایک سوروپ بلکل بدل دیا مطلب ایک الیکشن جو پہلے لگ رہا تھا نئی دشا کی طرف لے جا رہے ہیں نئی دشا کی طرف لے جا رہے ہیں اس میں کانگریس نے بھی ایک سمارٹ موو کیا جیسے انہوں نے کیجریوال نے کہا کانگریس کو انہوں نے کیجریوال نے نہیں کہا تھا انہوں نے کرن بیدی کو آمنتریت کیا تھا اجے ماکن اپنی طرف سے چیپ نیسٹریل کینڈیڈٹ کے طور پہ وہ بھی سامنے آگے کانگریس میں یہ کہا نہیں گیا کہ وہ سی ایم کینڈیڈٹ ہیں وہ الیکشن کیمپین کمیٹی کے وہ ادھکش ہیں امیدوار اچھے ہیں چھوی اچھی ہے دلی میں انہوں نے کام کیا ہے ڈوسو کے نکلے ہوئے نتا ہے اور ان کا جراو ہے وہ اچھی چیز ہے لیکن وہ سامنے آگے کیونکہ دیکھیں اس میں یہ دونوں کیونکہ دونوں کا بہت کر کے سوسل بیش جو ہے وہ ایک طرح کا ہے تو اس لڑائی میں کانگریس اپنے آپ کو وہ پوش کر رہی ہے آپ ان کے دیکھیں گے تو ایڈز بھی بڑے اچھا ہیں روڈ پہ جو بھی ان کے جس ایجنسی کو بھی انہوں نے ہائر کیا وہ ایڈز اچھے لگا رہے ہیں اپیل وہ نہیں کر پا رہی ہے اپیل کے لیے منچ بہتر ہوگا اپیل کے لیے یہ منچ جیسے انہوں نے بھی آج ڈیویٹ میں ریلیونس ہو گئی تو کیا سنجی یہ کہا جا کیا اس پر مہارت حاصل ہے کیجریوال کو اس لئے انہوں نے داؤں کھیلا ہے یا پھر ان کو لگتا ہے کہ سیدھے سیدھے جو ایک بڑی اپوننٹ کرنبیدی کو لائے گیا ہے اس سمواد میں ان کو کہیں چھوڑا دکھا کر یا نیچا دکھا کر جو بھی آپ کہیں اس لحاظ سے وہ ایک بڑھت بنانے کی کوشش میں ہوگی دیکھیں کیجریوال مطلب سمواد ان کا بہتر ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے جندہ کے ساتھ وہ سمواد کرتے رہے ہیں کرنبیدی کا بھی سمواد کوئی کمجھوڑ نہیں ہے عجیم آکن نے ادھر جس طرح کا اپنا دکھایا ہے ان کا بھی سمواد کوئی کمجھوڑ نہیں ہے وہ بھی ڈوسوس سے آئے ہوئے لیتا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ ابھی کیجریوال جانتے ہیں کہ یہ سمبھو نہیں ہے جو پراروپ عجیم آکن نے بتایا انہوں نے بڑا لمبا چورہ پراروپ بتایا وہ اچھلی انہوں نے سوچ کر کہ ایسا اس طرح کا موڈریٹر ہونا چاہیے چانل ہونا چاہیے لوگ ہونا چاہیے ایسے کر کے انہوں نے بتایا تو یہ اس میں میں ایک ایونٹ نہیں بنے گا لیکن ایک ایشو بنانے کی وہ ہے کیونکہ میڈیا کے لیے بھی ٹاکٹیو پوائنٹ ہے جنتہ کے بیچ میں بھی ایک بات چیت ہوگی کی بھائی کیوں نہیں ہو رہا ہے کرن بیدی نے اس کا ایک دوسرے طرح کا اتر دیا ہے وہ بھی اتر کچھ لوگوں کو اپیل کرتا ہے کم سے کم وہ ایک ایسی پارٹی میں ہے جہاں پارٹی سے پوچھے بغیر وہ نہیں جا سکتی نہیں جا سکتی تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلیوری پر سٹریس کریں کیونکہ الیکشن پروسس آگے بڑھ گیا ہے جو ڈیلیور مطلب انہوں نے کٹا اکش کی آروند کیجریوال پہ کہ آپ سے ڈیبیٹ کرتا ہے میں ڈیلیوری کی بات کرتی ہوں تو یہ اپنے آپ نے انٹریسٹنگ تو ہے تو کیا یہ کہیں سنجا کہ جس طریقے سے بیجے پی نے آپ کو گھرنے کی کوشش کی انہیں کے ہتھیار سے یعنی کہ انہوں کے اس پرانے ساتھی سے جو انہوں نے جوڑی رہی انہوں نے ٹیم میمبر تھی اور اب کیجریوال جانتے ہیں کہ اصل میں ڈیبیٹ ہوگی اگر بحث میں کینبیدی تیار ہوتی ہیں تب بھی ان کی جیت ہو سکتی ہے اور نہیں اگر آتی ہیں تو ایک دباؤ بنانے کے لئے کم سکرم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھاگ رہی ہیں دیکھیں ایک دو دن کا یہ ایشو ہے اور کیجریوال اپنے بھاشن میں اس کا جکر بھی کر سکتے ہیں لیکن بائی ان لارج جو ووٹر ہوتا ہے جو جس کا ووٹر ہے اور اس کے بعد جو فلوٹنگ ووٹر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں میٹر رنت میں فلوٹنگ ووٹر کافی زیادہ کرتے ہیں کہ وہ سوچ کر کے جو ووٹ کرتے ہیں وہاں پہ ایک ایشو تو یہ آیا ہے یہ ایشو اپنے آپ میڈیا کے تحت دو دن میں ہو سکتا ہے یا چار دن میں ڈائی ڈاؤن کر جائے وہ اپنے بھاشن کے منچوں پہ جائیں گے کیونکہ کرن بیدی کے آنے سے ایک چیز تو ہوتا ہے کہ اروند کیجریوال کا لیڈرشپ ایشو پہ جو بار بار وہ ٹانٹ کرتے تھے جگدیس مکھی کی تصویر انہوں نے لگا دیا باقی سامنے کون وہ کوششن مارک جو آتا تھا بی جی پی کی طرف سے وہ کر کے نریند موڈی امیت شاہ نے اس چیز کو پاٹنے کی کوشش کی وہاں پہ وہ سکور ایوین آ گیا لیڈرشپ ایشو پہ باقی چیزوں میں کس طرح سے وہ الیکشن کا پھیلاؤ ہوتا ہے میں جا رہا ہوں نومینیشن کرنے اور نومینیشن کی پرکریہ بھی آج پوری نہیں ہوئے تو کل بھی اس پہ انہوں نے بات کرنے کے لیے وہ بھی ایک ایشو چھوڑ رکھا ہے تو جو آروپ آپ آم آدمی پارٹی پر لگتے رہے ہیں سنجیہ کیا آپ پھر ایک بار سے کچھ وائیے کی میڈیا میں بنے رہیے اور دوسروں کے لیے اور میڈیا کے لیے بھی آپ ایجنڈیا سٹ کریے اسی میں کہوں کی رن نیت پر اس بار بھی آپ کام کر رہی ہے دیکھیں اگر آپ دو چناؤں دیکھیں گے باقی اسٹیٹس میں تو میڈیا سنٹریک اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن جس طرح سے بی جے پی نے اپنا پارلیمنٹری کیمپین رن کیا اور اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا یکدان رہا ہے دوسری جو دلی کا انا اندولن اور اس کے بعد عام آدمی کی پیدائش اور ان کا اوفان بھل بھی ہے وہ الگ بات ہے دلی کے چناؤں میں میڈیا کا ایک سرٹن رول ہے کہ جیوال اس چیز کو بکھو بھی جانتے ہیں بی جی پی بھی اس چیز کو بکھو بھی جانتی ہیں کانگریز دھیرے دھیرے اس چیز پہ ٹائگ کرنے کی کوشش کری ہے تو یہ جو battle of wits ہے کہ ایک دن آپ ایک issue کو اچھالتے ہیں اس پہ وہ debate discussion ہونے دیتے ہیں اور باقی tv studios کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ strategy جو ہے آج انہوں نے اس چیز کو اچھال دیا کرنبیدی نے اس کو جواب دے کر کیونکہ شاید کوئی دوسرا نیتا ہوتا تو کچھ اور کہتا کرنبیدی بھی چکی کیجریوال کی مجھے ہوئی ایک طرح سے دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ باقی چیزیں ہیں تو انہوں نے بھی ایک جواب دے دیا جو جواب اپنے آپ میں ٹھیک ہے وہ ان کے لیہاجن وہ صحیح ہے اور ان دونوں کی لائی کے بیچ میں جس کانگریس کی بات ہو رہی تھی پہلی بیارہ سے لگا کہ کانگریس نے ہمیں بھر کے شاید میدان مارنے کی کوشش بھی کی ہے کیا واقعی مددوں کے آدھر پر کانگریس اتنی کمزور کھڑی نظر آ رہی ہے یا پھر اپنے کوئی طریقے سے سٹینڈ نہیں کرا پا رہی ان دونوں کے بیچ میں دیکھیں کمیندری وہاں تیسرے چوتھے نمبر پہ پہنچ گئے اور پارلیوانٹ میں بھی گری تو بلکل وہاں پہ آگئی کہ اپنا نیتا پرتیپکش نہیں کر پا ہے یہ جو بیچ کا کال ہے انہوں نے سنگٹھن کو جوڑنے یا مددوں کو لے کر کہ آگے جانے والا ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جنتہ میں وہ پناہ بشواس کو ہی پیدا کر سکیں ڈلی میں بھی انہوں نے اجے ماکن کو بلکل لاسٹ منٹ کو لے کر کے آئے بی جے پی کرنبیدی کو لے کر کے آتی ہے لیکن تب تک وہ ماحول تیار کرتے رہتے ہیں دیز بھر میں ابھی ان کے پکش میں ایک ماحول تھا اس لیے بی جے پی اس چیز کو سسٹین کر رہی ہے یہاں مطلب ادھیکش وہ چناؤ یا تو نہیں لر رہے ہیں یا یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں چناؤ نہیں لروایا جا رہا ہے یہ اور وہاں باقی وہ چیزیں ہیں عربندر سنگھ لابلی اس بیچ میں مطلب اجے ماکن کیا کر پائیں گے کانگریس رم نیتی کے طور پہ رہول گاندھی ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کس طرح وہ پرچار چاہتے ہیں وڈنگز اور بینرز بڑے اچھے آگئے ہیں ٹوٹ گئی وکاس کی جور میں اسی رہے کرتا کیونکہ جن لائنوں کا استعمال ہو رہا اور جس پرانے کام کو بتانا چاہ رہے ہیں اس کو صرف ہورڈنز کا ذریعہ میں کہوں کی آکرام اکرانیر جو بی جے پی آپ کی دیکھتی ہے اس سے بہت پیچھے دیکھتے ہیں دیکھیں صرف یہ پچھلے بار کانگریس انکممنٹ تھی تو ان کے پرتی گصہ کافی زیادہ تھا اس لیے وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اس بار وہ گصہ نہیں ہے کیونکہ وہ انکممنٹ نہیں ہے دونوں جگہ سے وہ ہار چکے ہیں کامیاجہ یہ ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے وہ آپ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے جو باقی ہے وہ بی جے پی کی طرف آ گیا ان کے جو مطلب جیسے ان کی پورو جو منتری ہیں دھلیت نیتا ہیں دلی کی مطلب اس طرح کی لوگ آ گئے اور اس کے بعد مطلب کانگریس وہ چیز کر نہیں پائی ہے کہ شسط روپ سے مددوں کو لے کر کے آئے یا ان کے جو پرانے ایشوز تھے اس پہ کھری ہو کر وہ چیلنج کر پائے اور یہ بتائیں کہ نہیں جی ہم صحیح میں وہ سکشم تھے یعنی شاید وہ پچھلے چناؤں میں جنتہ کی گسے سے اب تک ڈری ہوئی اس ڈر سے باہر نہیں نکل پاری سنجھے وقت ہی کمی لیکن بہت دشتر کیا اس پورے مسئلے پر باتشیت کرنے کے لئے آپ کا تو یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوٹا سا بریک اور بریک اوز پار دن بھر کی دوسری تمام بڑی خبر ہیں اربیند کیجریوال بھلے ہی بحث کی چناؤتی دے رہے ہوں لیکن ان کے بیان ویوات کی وجہ بنتے جا رہے ہیں آچار سنیتہ اونلنگھن کے آروپ میں تین دن میں دوسری بار آئیوگ نے انہیں نوٹس بھیجا ہے چناؤ آئیوگ نے کانگریس اور بی جے پی وہاں پر شکایت کی تھی آروپ لگایا تھا کیجریوال نے 18 جنوری کو اتمنگر کی صبح میں ووٹروں کو کانگریس اور بی جے پی سے پیسہ لینے کے لئے اکسایا تھا آئیوگ نے کیجریوال سے 22 جنوری تک اس نوٹس کا جواب دینے کو کہا ہے اس سے پہلے ڈلی بی جے پی دکش تتیش پادہ کی شکایت پر 17 جنوری کو آئیوگ نے کیجریوال کو نوٹس جاری کیا تھا جس کا جواب انہیں آج دینا تھا لیکن کیجریوال کی گزارش پر آئیوگ نے جواب دینے کی تاریخ اب 23 جنوری تک بڑھا دیا ہے نئی دلی ویدھان سبا سیٹ سے بی جے پی نے کیجریوال کے مقابلے ڈوسو کی پور ادھکش نوپور شرما کو اپنا امیدوار بنایا ہے ان سے باتچیت کی ہماری سمبادہ تھا انو دیوان نے نئی دلی ویدھان سبا سے بی جے پی کی امیدوار نپور شرما اس وقت ہمارے ساتھ چلیے سیدھا ان سے بات کرتے نپور ڈوسو کے بات سب سے ہائی پروفائل سیٹ آپ کو دلی کی دی گئی ہے نئی دلی جہاں سے ہمیشہ سی ام چن کے جاتا ہے آپ اس کو ہائی پروفائل کہتے ہیں میں اس کو اپنا گھر کہتی ہوں یہ تو میرا گھر ہے میرا گھر ہے اس کو میں جانتی ہوں میں یہی جانتی ہوں جہاں میں پلی بڑھی ہوں کیا مددے رہیں گے آپ کے نئی دلی ویدھان سبا کو لے کر سب سے میلی بات ہے میں بھاگوں گی نہیں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے جو ہمارے ویدھائک رہ چکے ہیں وہ آپ نے دیکھو پچھلے سولہ سال میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ آکے لڑتے ہیں اور ارنچو ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مکھی منتری بن جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں پھر چناؤ پرچار میں واپس آ جاتے ہیں بڑے بڑے لمبے لمبے وادے کرنے کے لئے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بی جے بی کو آپ کو کوئی سیف سیٹ دینی چاہیئے کیونکہ آپ کا پہلا بھی دھانسہ میں لگتے ہیں نہیں یہ میں صاف بتاتی ہوں کہ یہ میری اوریجنل چوئس ہی ہی ہوتی میں کہاں جاؤں گی اسی لئے نہ مجھے ایسی ہوا بازی کرنے کی عادت ہے کہ میں یہ کر دوں گے آج میں سی ایم کل میں پی ایم پرسوں میں کچھ اور اور شاید چوتھے دن میں گھڑے کے اندر تو یہ سب مجھے نہیں کرنا مجھے اپنا بیس مضبوط کرنا ہے میں سٹوڈنٹ پولٹک سے شروع کیا ہے کرن جی کے نیترست میں اب بی جے پی چناؤ لڑے گی سی ایم کیانڈیڈیڈ ہیں آپ لوگوں کی وہ کیا کہیں گی ان کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوری بہومت لے کر آ پائیں گے میں کہہ رہی ہوں کہ دلی کی نئی دلی کی سیٹھی نہیں دلی میں پورن بہومت سے بھاجپا کی سرکار بنے گی اور کرن جی ہماری مکہ منتری بنے گی بہت بہت شکریہ ادھر پرشی منگال کے بھردوان پہنچے بی جے پی ایدکش امیت شاہ نے ساردھا چٹفن اور بھردوان دھماکے کے ماملے میں ٹی ام سی پرمکھ ممتہ بھنرجی پر جم کر نشانہ سادھا امیت شاہ نے کہا کہ راج میں اگلی سرکار بی جے پی کی ہوگی اور اس کے لئے بی جے پی ترمون لیتاؤں کو توڑ کر اپنے ساتھ لانے پر بھی کام کر رہی ہے ممتہ کے ایک منتری کے بی جے پی میں شاول ہونے کے بعد ترمون کانگریس کے لوگ سوا سانسد دنیش ترویدی نے بی جے پی کا دامان تھامنے کے سنگیت دیے ہیں ساردہ چٹ فنڈ ماملے میں ترمون کانگریس کے کئی بڑے نیتہ جیل میں ہیں اس ماملے میں پارٹی کے مہسچیور ممتہ بینرجی کے سب سے خاص رہے مکل روئے کو سی بی آئی نے طلب کیا ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ ساردہ چٹ فنڈ ماملے میں سی بی آئی اب ممتہ بینرجی کے دروازے پر کھڑی ہے ممتہ بینرجی اس گھوٹالے کے سامنے آنے کے بعد اپنے پارٹی کے نیتاؤں اور منتریوں کے ساتھ مجبوطی سے کھڑی رہی لیکن اب ان پر بھاری دباب ہے اس تھیتی کو بھاپ کر بی جے پی نے ممتہ پر حملہ تیز کر دیا ہے ممتہ دی کے ناک کے نیچے اتنا بڑا گھوٹالہ ہوا ہے مگر اس میں ان کو سڑی انتر دکھائی پڑتا ہے اس مشکل گھڑی میں ان کی مصیبت بڑھ گئی ہے پہلے ان کے ایک منتری مردل کرشن اٹھاکور نے اچانک اسطیفہ دے کر بی جے پی کا دامن تھام لیا اب پارٹی کے ورسط نیتا اور لوگ سبحہ سانسد دینیش تیرویدی نے بی جے پی میں جانے کے سنکیت دیئے ہیں ادھر بی جے پی ممتہ سے بردوان ویسپورٹ کے ماملے میں بھی جواب مانگ رہی ہے ممتہ دیدی کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ دو سال کے اندر وہ بلاشت کی تپاس کیوں نہیں ترنمول کانگریس کے گٹھن کے بعد ممتہ بینرڈی کے لیے کئی مشکل دور آئی لیکن ممتہ بینرڈی نے اپنے خاص آکرمک انداز بگاوت کی ہمت جھٹائی ہو لیکن فیلحال ساردہ گھوٹالے کی آنچ میں گھری ممتہ کے ساتھی بی جے پی میں اپنا بھوش تلاش رہے ہیں ساردہ چٹفنڈ ماملے میں ممتہ بینرڈی ابھی تک بے حد آکرمک دکھائی دیتی رہی ہیں لیکن اس وقت ان کے لیے مشکل کی کھڑی ہے آج ان کے ورسٹ نیتہ ممتہ بینرڈی پر بھروسہ چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھام رہے ہیں اور ایک وقت میں جس بی جے پی کا پشم بنگال میں وجود کا سنکر تھا وہ دو ہزار سولہ کے چناؤوں میں ستہ میں آنے کی دعویداری پیش کر رہی سرکار نے ادھہ دیشوں پر پکش کی آلوچنہ کو خارج کر دیا ہے اپنے بچھاؤں میں پشلی سرکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے سنصدی کاری منتری نے کہا کہ بیتے 62 سال میں ہر مہینے ایک ادھہ دیش لائے گیا راشپتی پنو مخرجی نے سنوار کو کارکم کے دوران سرکاروں کو ادھہ دیشوں سے بچھنے کی سلاح دی تھی راشپتی کی سلاح کے بات کیندر سرکار کے گلیاروں میں منگلوار کو ایک بار پھر حل چل تیج ہوئی کیندر سرکار کے نو منتری ادھہ دیشوں کو کانونی روپ دینے کے لیے سنصد کے بجر سرطر میں اپنی تیاریوں کا خاکہ بناتے دکھے تیہ ہوا کہ سنصد میں ویدھے کو پارت کرانے سے پہلے سرکار سبھی پکشوں سے رائے مشورے کے باد ہی آگے بڑھے گی اپنے قدم کا بچاؤ کرتے ہوئے سنصد کار منتری نے نہرو سے لے کر اب تک کی سرکار کی اور سے لائے گئے ادھہ دیشوں کا حوالہ دیا دراصل آٹھ مہینے کے کارکال میں NDA سرکار نو ادھہ دیش لائے چکی ہے اور راشترپتی نے اسے ادھہ دیش سے بچنے کی صلاح دی ہے حالہ ہی میں بھووی ادھگران کانون 2013 میں ادھہ دیش کے جریہ سنشو دھن کیا گیا جس پر سارا ویبکش ایک جوٹ ہو گیا ہے یہاں تک بجی پی مطر سنگٹھن سوڈیشی جاگران منچ نے بھی اسے کسان ویروضی قرار دیا جس کانگریس کو بیٹھے بیٹھائے ویروض کا ایک مددہ مل گیا ہے بجٹ ستر کی تاریخوں کا اعلان جلد ہونے والا ہے ایسے میں سرکار اور ویبکش ادھہ دیشوں پر اپنی اپنی رڑنیتی کو وجبوت کرنے میں جھٹے ہیں اگلے مہینی سے شروع ہونے والے بجٹ ستر میں سرکار پوری تیاری کے ساتھ اترنا چاہتی ہے اسی کے مددہ نظر ادھیہ دیش چاری کرنے کو لے پہلے ویپکش کے آر اور پھر راشترپتی کے بیان کے باد سرکار اب اس مددے پر اپنی رنڈیتی درست کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے مشال دہیا راجی سبا ٹی وی ڈلی پردھان منتری جندھن یوجنا کے تحت 11 کروڑ 50 لاکھ بینک خاتے کھولے جا چکے ہیں ویت منتری نے آج بتایا کہ 26 جنوری تک سالہ سات کروڑ خاتے کھولنے گربنیاں دور ہوں گی جندھن یوجنا کے تحت کھولے گئے خاتوں میں 9000 کروڑ روپے جمع ہوئے گئے سپریم کوٹ نے آج کہا کھالے دھن رکھنے والوں کے نام جاگر کرنے کی بجائے کھالے دھن کی واپسی میں اس کی زیادہ دل چسپی ہے کھالے دھن کے خات کو دینے کی بات کہی اس کے علاوہ دلی ہائی کوٹ نے آج ڈابر سمو کے پردی برون کو ویدیش جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا سرکار نے ویدیش میں جمع کالے دھن کے 627 خات دھارکوں کی سوچی سائی ٹی کو سونپی تھی جس میں سے کچھ لوگوں کے نے ہریانہ سرکار کو نردیش دیا ہے کہ وہ کنیا بھون ہتیاب معاملوں کی چار مہینے میں سنوائی پوری کرے کوٹ کے مطابق لنگن پات گھٹنا ایک گم پیر سو سو پوری سب سب پوری کوٹ نے کہا کہ راج میں درج قریب 102 معاملوں میں ایک فروری سے چار مہینے کے بھی تر سنوائی پوری ہونی چاہیے ہریانہ میں 2011 کی جن گھٹنا کے آقلوں کے مطابق ایک ہزار پورشوں پر 899 محلائے ہیں اور دیش میں یوسط 940 کا ہے دیش میں باغوں کی سنخیہ میں قریب 30 فیز دی کی بہت درج ہوئی ہے تازہ گھٹنا کے مطابق دیش میں 2226 باغ ہیں جب کی چار سال پہلے ان کی سنخیہ 1776 تھی اس طرح دنیا کے 70 فیز دی باغ بھارت میں ہیں چار سال میں ایک بار ہونے والی گھڑنا کی ریپورٹ کی اندری پر ریوان منطری پرکاش جاورے کرنے جاری کی انہوں نے باغ سنرکشن کی دیش میں اسے ایک بڑی کامیابی بتایا ہے پرکاش جاورے کرنے کہ دنیا بھار میں باغ کی سنخیہ میں کمی آ رہی اور ایسے میں بھارت میں باغ کی سنخیہ بڑھنا جائے بیویت اور پریا بڑھنا سنتلون کے لیے اچھا سنکیت ہے 2006 میں ماتر 1411 باغ تھے برزبن ٹیم انڈیا کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آسٹیلیا میں ٹائی سیریز کس مقابلے میں انگلین نے ٹیم انڈیا کو نو وگٹ سے شکر کر پہلے بلوازی کرنے اتری ٹیم انڈیا کی پاری بہت خراب رہی اور پوری ٹیم محض 153 پر اسے انگلین کی ٹیم نے صرف ایک وگٹ کھو کر 27 وار میں تین گینگوں میں ہی لقش کو حاصل کر لیا انڈیا کی طرف سے سٹورڈ بینی نے سب سے زیادہ 44 من بنائے اس کے علاوہ دھونی نے 34 اور رہانی نے 33 رن انڈیا کی طرف سے فن نے پانچ اور انڈرسن نے چار بکٹ لیے اور یار نوبر نے شاندار 88 سین بنائے جیم میں بھارت کی الگ آتا اور دوسری ہار ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کے فائنل میں پہنچ نے کی رہ اب بہت مشکل دکھ رہی اور بیکنظر دیش اور دنیا کی کچھ اور بڑی خبروں پر سنگ شیپ سپریم کوٹ نے کرناٹک پورو منطری جی جناردن ریڈی کو زمانت دی دی ہے عویت خنن کے ماملے میں وہ پچھلے چار سالوں سے جیل میں بند تھے جی جناردن ریڈی کو دس لاکھ روپے کے نیجی مچلکے پر زمانت دی گئی ساردہ ماملے میں سی بی آئی کے وشیش افراد شاکھا نے ٹی ایم سی مہا سچیو مکل رائے کو پیش ہونے کے لیے گدھوار تک کی محلت دی ہے اگر مکل رائے کل تک حاضر نہیں ہوتے تو انہیں دوبارہ چیتاؤنی دی جائے گی کیرل میں ہونے 35 میں راشتری کھیل کے پرموشن کے لیے راج میں ہزاروں جگہوں پر آج ساموہ دوڑ ہوئی رن کرلا رن نام کی اس دوڑ کو راج کے مکل منتری اومان چانڈی اور راج سبح سانسط سچین تندل کر نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا پشمی افریقہ میں ایبولا سنکرمن روکنے میں اہم بھون کا نبھانے والے بھارتی مول کے امریکی ڈاکٹر برنو شیٹی کو امریکی راشتر پتی کے سمبودھن کے موقع پر آمن ترت کیا گیا ہے براک اوباما کی پتنی میشل اوباما نے ڈاکٹر شیٹی کو ایڈرس کیلئے نیوطہ بھیجا ہے بھارتی شیر بازاروں کی سفر میں اتنا ہی نمسکار